اور فرمانے لگے کہ مہتمیم صاحب کہاں ہیں جب دفتر تک ان کی رہنمائی کی گئی تو سلام کر کے اندر داخل ہوئے اس زمانے میں خطیر تیس ہزار روپیے کی رقم ایک تھیلی میں رکھ کر حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم کے خدموں میں رکھتے ہوئے رو رہے ہیں یا کہتے ہوئے کہ حضرت اس کو خبول کر لیجی حضرت نے کہا کہ خبول ضرور کروں گا لیکن رو کیوں رہے آپ کے آنسوں کیوں بہر رہے ہیں تب فرمایا میرے آنسوں کیوں نہ بہیں میں نے رات میں آقا سعیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا پیغمبر فرما رہے ہیں اے نواب تیری دولت کا کیا فائدہ کل تو میرے مہمان دعلم میں بھوکے رہنے والے بس اس خواب نے مجھے جھنجوڑ دیا محترم حاضرین جلسہ الحمدللہ وہ گھڑی آ ہی گئی ہے شاید جس کے انتظار میں میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ویسے تو جس شخصیت کو میں مدعو کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے اس ادارے میں پڑھانے والے تین اساتذہ اکرام کے خود استاز ہیں استاز العلماء ہیں اللہ تعالی نے بے پناہ خوبیوں سے آپ کو اللہ نے نوازا ہے جس میں خاص ملکہ آپ کو اللہ نے تقریر و خطابت کا عطا فرمایا جب آپ بولتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ بولتے ہی جائیں اور ہم سنتے چلے جائیں اللہ تعالی نے آپ کے اندر ایک کڑھان امت کی فکر ایک درد دل عطا فرمایا ہے اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی بھی ہیں اور ہمارے استاز گرامی بھی ہیں جن سے ہم نے الحمدللہ دوہزار سولہ پندرہ اور سولہ کے سال میں دارالعلوم حضر آباد میں ترمیدی شریف میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل ہیں آپ سے پڑھنے کا ایک الگ ہی موزہ ایک الگ ہی مزہ طلبہ اکرام ہر سال محسوس کرتے ہیں اور خاص طور پر وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب موقع بیان کیا جانے کا آتا ہے تو حضرتِ استاز بھی عشقبار ہوتے ہیں اور سننے والے تمام سامعین جو طلبہ آپ کے ہوتے ہیں وہ بھی عشقبار ہوتے ہیں اس لئے کہ آپ کے اندر اللہ تعالی نے بے شمار خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک درد دلیل آپ کو عطا فرمایا ہے انہی ٹوٹے پوٹے الفاظ سے میں میرے استاز محترم ہمارے حیدرباد بلکہ تلنگانہ وہ آنڈرہ پردیش کا ایک مایناس دینی ادارہ دار العلم حیدرباد کے استاز حدیث حضرت مفتی تجمل حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو میں دعوت دیتا ہوں بڑے عدب کے ساتھ کہ حضرتِ والا ہم سب کو اپنے قیمتی خطاب سے مستفیز فرمائے الحمد لولیه والصلاة على نبیه محمد وعلى آله وصحبه المتعدبین بآدابی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتعی اللہ والرسول فاولئیکا الذین انعم اللہ وعليهم من النبیین والسدیقین والشہدائی والصالحین وحسن اولئیک رفیقا ذلك الفضل من اللہ وكان اللہ علیمًا حکیمًا صدق اللہ والعليل ازیم دائس بردشری فرما مہتمی میں جامیاں تییبا اور دیگر علماء کرام جامیاں کے حسات زائزام وطلبائے مہمانان رسول بہت دیر سے ہم جامیاں تییبا کی سال بھر کی کار بزاری اور طلبہ کی تعلیمی صلاحیتی وقابلیتی مناظر بھی دیکھ بھی رہے تھے سن بھی رہے تھے بہت خوشی اور مصدرت فرحت و امبسات کا موقع ہے جامیاں تییبا میں ماشاءاللہ اس جامیاں نے امت کی دینی سیرابی اور اسلامی سرسبز و شادہ بھی کے لیے ایک اچھی خاصی ٹیم کو دین اسلام کی خدمت کے لیے تیار کر کے ملت کے درمیان میں کاس پر لگایا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیوں سے ہم کنار کریں اور طلبہ کرام کی صلاحیتیں خواہنات اور قرارت کے ذریعے ہو تقاریر کے ذریعے ہو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مستقل یہاں طلبہ بھی ذوق اور شوق کے ساتھ لگن کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ علم دین کے حصول میں لگے ہوئے ہیں اور ان طلبہ کی قابلیتیں اور صلاحیتیں دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اساتھ ادار کا اس میں اخلاص اور ان کی مخلصانہ کا عویشیں بھی اس کے پیچھے کار فرمائیں اللہ تعالیٰ طلبہ کرام کے فیض کو عام اور تام فرمائیں جامعہ کی تمام محنتوں کو اللہ پاک شرف قبولیت سے نوازے انعامی اجلاس کا یہ ذرین مرحلہ اس اجلاس میں مناقض کیا گیا ہے انعام ایک تو وہ ہے جو دنیا میں انسان کی محنتوں پر دیا جاتا ہے اور ایک انعام وہ ہے جو باری تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں دراصل دنیا کے جتنے بھی انعامی جلسے ہیں وہ دراصل آخرت کے انعامی جلسوں کی اکاسی کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل پر رغبت دلانے کے لئے حضراتِ صحابہ میں مصابقہ بھی کرواتے تھے اور کبھی دو جو ہے آدمیوں کے درمیان میں جنگ میں شرکت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرط لگاتے تھے کہ اس میں جو جیتے گا اس کو جنگ میں لے جائے جائے گا جو ہارے گا اس کو نہیں لے جائے جائے گا تو مختلف اعتبار سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضراتِ صحابہ کرام کو خاص طور پر ان نابالغ بچوں کو جن کے اندر جنگ میں شرکت کا ذوق اور شوق ہوتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے وہاں قابلیت کا لحاظ فرمایا وہاں اللہ کے نبی نے صلاحیت کو بنیاد بنایا معلوم یہ ہوا دنیاوی اعتبار سے پڑھنے میں جب طالب علم سال بھر محنت کرتا ہے اور محنت کے نتیجے میں اپنی قابلیت کو بناتا ہے خواہ تعلیم اور تدریس میں محنت کر کے آلہ نمبرات حاصل کرتا ہے یا تقریری زنیا میں زبان کی نوکے پلک کو درست کر کے فساد اور بلاوت کی بہترین شہ سواری کرتا ہے یا اپنے قلم کو اپنے معافی الزمیر کو بلاوت اور فساد کے اس لوب میں اس کو ڈھالتا ہے تو ایسے وقت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان لوگوں کی دل جوئی کی جائے اور ان کی محنتوں اور کابشوں کا انعام دیا جائے اور مزید ان میں شوق بڑھانے کے لئے جلسے کے ہیسیت سے مزید اس میں رقبت پیدا کی جائے انعامات ایک ایسی نعمت ہے جس میں غافل انسان کو بھی جگائے جانے کا بہتری موقع ہوتا ہے اور جو طالب سست اور کاہل ہوتا ہے اس کو آگے بڑھانے کا ایک میدان سامنے آتا ہے اور طلبہ میں خابلیتیں اور صلاحیتیں بڑھانے کے لئے انعامات کا یہ سلسلہ بہت ہی قیمتی اور ذرین اور ہمت افضا مرحلہ ہے بہت خوشی کی بات ہے جن طلبہ نے تقاریر یہاں پیش کی ہیں اردو تقریر ہو یا انگلیش کی تقریر ہو سن کر طبیعت بہت ہی باغبا ہوگی کہ اللہ پاک ان طلبہ میں مزید معافی الزمیر کے عدا کرنے میں اور بھی حوصلہ تا فرمائے اور جامعہ کی نساتدہ کی محلتوں کو مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی کی راہ پر ہموار فرمائے خورانِ مزید میں اللہ عبدالعزت نے بھی انعام حاصل کرنے کی رغبت دلائی ہے اور بازہ پتہ پانچوں نمازوں میں اللہ کی بارگاہ ان لوگوں کے درجے پانے کی بار بار ترخواست کرنے کی ہم کو ہدایت دی گئی ہے جو سیدھے راہ پر چلنے والے ہیں اور جن کے اللہ پاک نے بہت اونچے درجے خائم فرمائے جن لوگوں کو اللہ پاک جنت میں سب سے اعلیٰ ترین درجے کے انعامات دیں گے وہ چار درہ کے طبقات ہیں پہلہ طبقہ نبیین کا ہے دوسرا طبقہ صدقین کا ہے تیسرا طبقہ شہدہ کا ہے چودہ طبقہ صالحین کا ہے یہ چار طبقے ہیں خورانِ مجید میں اللہ رب العزت نے ان منام علیہم شامل ہونے کی بار بار خدا کی درخواست کی ہمیں ہدایت دی گئی یہ دن صراط المستقیم اہلا آم امین سیدھے راستے پر چلائیے صراط اللہ دین آنامت علیہم ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام فرمائے وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے وہ چار طبقے ہیں اور یہ چار طبقے میں پہلا جو طبقہ ہے وہ خاص ہے مختص ہے وہ ایسا خاص طبقہ ہے کہ آدمی کتنی بھی کوشش کرے اس طبقے اور اس زمرے میں داخل نہیں ہو سکتا وہ نبیین کا طبقہ ہے نبوت اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اسی کو عطا کرتے ہیں نبیین کا طبقہ کسبی نہیں ہے وہہبی ہے باقی جو تین درجات ہیں انعامات کے پانے کے وہ کسبی ہے پہلا جو طبقہ ہے وہ وہہبی ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں چنانچہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے منتخف فرما کر نبوت کے عالی مقام پر فائز کیا ہے اس لئے اس طبقے میں داخلہ ممنوع ہے پھر بھی کچھ لوگوں ہیں جو نبوت کے دروازے کو چیر کر چور دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ایسا ہوگا کہ تیس ماہاں چھوٹے اور فرادی پیدا ہوں گے جو نبوت کے دروازے کو چیر بھاڑ کر اس میں سے داخل ہونے کی کوشش کریں گے ہر ایک کے دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے تو علماء کرام کو یہ جاننا چاہیے کہ ایسے فتنوں سے امت کو دور رکھنے کی کوشش کرنا ہے کیوں؟ اس لئے کہ پیغمبر علیہ السلام کے بعد کسی بھی درجے کی نبوت کہ اگر سلسلہ جاری رہ جائے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین کے اختصاص کو ختم کرنا لازم آئے گا اور آپ کا خاتم نبیین کا ہونا مسلم ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور تم آخری امت ہو پھر تمہارے بعد پھر کوئی اور امت آنے والی نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا منام علیہم میں سب سے عالی سب سے بالا جو طبقہ ہے وہ حضراتِ انبیاء کرام علیہم السلام کا طبقہ ہے باقی جو تین طبقے ہیں وہ کسبی ہیں پہلا طبقہ صدقین کا ہے دوسرا طبقہ شہدہ کا ہے تیسرا طبقہ صالحین کا ہے صدقین اس جماعت کو کہتے ہیں جس کا قول اور عمل دونوں برابر ہیں جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں انہیں صدقین کے اوساف کی طرف تم بھی دلاتے ہوئے اللہ نے فرمایا یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اے ایمان والوں ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو خود کر نہیں سکتے تو معلوم یہ ہوا صدقین اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں جن کے قول اور عمل میں موافقت پائی جاتی ہے جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کے کرنے کی منزل الگ ہے کہنے کا درجہ الگ ہے کرنے کا مرتبہ الگ ہے جو کچھ ان کے ذہنوں میں ہے دین کی محبت اسلام کی محبت نبی کی محبت نبی کے سنتوں کا جو عشق ہے ان کے ہر ہر عمل سے ٹپکتا ہے صدق وہ ہے جس کی زبان پر ایسی سچائی ہو عمل اس کی گواہی بھی دیتا ہو زبان کچھ ہے اور عمل اس کے خلاف ہے وہ کبھی صدق نہیں ہو سکتا صدق ہونے کے لئے یہ ضروری ہے جو کچھ زبان سے کہہ رہا ہو اس کا عمل اس کی گواہی بھی دے رہا ہو اور یہ صدقین کا مقام بھی ہے اور انسانیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات انبیاء کرام کے بعد مقام صدقیت پر سب سے پہلا ہونچا جو مقام ہے جس مقام تک کوئی نہیں پہنچتا وہ ہے سیدنا ابو بکر صدق رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ سیدنا ابو بکر صدق رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کا مقام اور جن کا مرتبہ اللہ کے نبی کے بعد بہت ہونچا ہے اسی لئے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا میں میں جن جن صحابہ نے مجھ پر احسان کیا یا دین اسلام کے ذریعے پر جو ہے اپنی جان کو مال کو نچھاور کیا میں نے سب کا بدلہ چکایا ہے ایک ہستی ابو بکر ایسی ہے جس کا میں نے دنیا میں کوئی بدلہ نہیں چکایا ہے اور نہ اس دنیا میں چکا سکوں گا بلکہ آخرت میں اللہ سے مانگ کر ابو بکر کو بہت کچھ دلاؤں گا یہ فرمایا اللہ کی نبی علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام اور حضرت سیدنا ابو بکر صدق رضی اللہ عنہ میں کئی چیزوں میں مشابہت پائی جاتی ہیں عمر میں پوری مشابہت ہے اخلاق میں پوری مشابہت ہے کہ آپ علیہ السلام کی جہاں تیر سٹھ سال میں وفات ہوئی سیدنا ابو بکر صدق رضی اللہ عنہ کی بھی تیر سٹھ سال کی عمر میں وفات ہوئی اللہ کے نبی کو زہر دیا گیا تھا زہر کے اثر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی سیدنا ابو بکر صدق رضی اللہ عنہ کو بھی زہر دیا گیا تھا مشابہت زیادہ تھی اسی لئے حضرت تانوی علیہ الرحمن نے ایک اشکال پر اس کا جواب دیا تھا کہ اشکال یہ تھا کہ یہ کہا گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مقام کے مرتبت کے سلسلے میں لو کان ابادی نبی لکان عمر میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا ہے حصابت رائے کے اعتبار سے جن کی بات کی موافقت ہے کتاب اللہ کے اعتبار سے اور اس کین کی بات کتاب کے ساتھ جو ہے مطابقت کے اعتبار سے اگر کوئی نبی ہو سکتا تھا تو وہ عمر ہو سکتا تھا لیکن اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں یہاں بادیت کا لفظ ہے تو یہاں پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام یہ بتایا گیا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا تھا تو عمر ہو سکتا تھا تو یہ بات اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کے ساتھ کیوں نہیں فرمائی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیوں ذکر نہیں کیا تو فرمایا یہاں حدیث میں بادی کے الفاظ ہیں لوگان بادی حضرت ابو بکر کا معاملہ بادی کا نہیں ہے معی کا ہے معی کا ہے کہ میرے ساتھ رہنے والی کیونکہ ان اللہ معنی مشترکہ جو جملہ دونوں کے لئے آیا ہے کہ بلا شبہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو نبی کے ساتھ ابو بکر کی معیت ہو سکتی ہے بعدیت نہیں ہو سکتی بعدیت کا ہونا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے الغرض تو درجات میں حضرت انبیاء حضرت صحابہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام سب سے عالی ترین مقام ہے اسی لئے آپ مقام صدقیت میں سب سے اونچے مقام پر فائز ہیں تیسرا جو درجہ ہے وہ شہادہ کا ہے شہادہ جو اپنی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتا ہے جان کی بازی لگا دیتا ہے شہادہ میں سب سے عالی ترین درجے کی جو شہادت ہوئی ہے حضرت صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر امامت فرماتے تھے اسی جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی شہادت پائی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی شہادت پائی بہت سے صحابہ کراموں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ویدین کی سربلندی کے لئے اپنی گردنوں کو کھٹا دیا یہ وہ شہدہ ہیں جن کا مخام بتایا گیا کہ جو لوگ رائے خدا میں مارے جاتے ہیں ان کو تم مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں اور کیسے زندہ ہیں اس کا تم کو شعور نہیں اس کا شعور تم کو نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا تیسرے طبقے کے جو شہدہ ہیں وہ زندہ ہیں لا محالہ پہلے اور دوسرا جو طبقہ ہے جو تیسرے سے بھی اوپر ہے ان کی بھی جو ہے زندہ ہونا ثابتی حضراتِ انبیاء اپنے خبروں میں باہیات ہیں صدقین جتنے ہیں وہ سب اپنے خبروں میں باہیات ہیں کیونکہ جب تیسرے نمبر کے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان کو مردہ مت کہو یا زندہ ہیں تو شہدہ سے بھی بڑھ کر ہونچا مقام تو صدقین ہے اور صدقین سے بڑھ کر جن کا ہونچا مقام ہے وہ حضراتِ انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام ہے آپ غور کریں اللہ کے نبی علیہ السلام ہو اور حضرت عبو بکر صدق رضی اللہ عنہ ہو ان میں ان کی حیاتِ برزخی اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے حتیٰ کہ انبیاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ برزخی سب سے کامل اور مکمل ہے آپ کی حیاتِ آپ کی حیاتِ برزخی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے پیغمبر علیہ السلام دنیا سے آپ پردہ فرما گئے آپ علیہ السلام پر وفات آئی لیکن پیغمبر علیہ السلام کی حیات عام مرنے والوں سے کہیں زیادہ قبی ہے اسی لئے ہر شخص کی وفات کے بعد اس کی میراس تقسیم ہو سکتی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضراتِ انبیاء کرام کی میراس تقسیم نہیں ہوگی مشہور روایت ہے نحن معشر الانبیاء لا نورس ہم انبیاء کرام کی وہ جماعت ہیں کہ ہمارا کوئی وارث نہیں بنے گا دوسری بات یہ فرمائی وَلَا تَنْكِحُ اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ اَبْدَا کسی بھی شخص کی وفات کے بعد عورت چار ماہ دس دن عدد گزارنے کے بعد کسی اور سے لیکہ کر سکتی ہے لیکن جتنے ازواج متحرات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی اپنی خبر میں باحیات ہیں ان کی حیات اکمل ہے اس لئے کسی بھی زوجہ کو کسی اور سے نکاح کی اجازت نہیں پھر آپ نے یہ بھی فرمایا ہے مسند احمد کی روایت ہے مَنْ سَلَّا عَلَيَّا عِنْدَ قَبْرِ سَمِعْتُهُ مِنْ اُزْنَایَا وَمَنْ سَلَّا عَلَيَّنَا اِبْنْ عَنِّهُ بُلِغْتُهُ اِنَّا لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ مسند احمد کی روایت ہے کہ کچھ فرشتیں ہیں روی زمین میں گشت کرتے رہتے ہیں جو دور سے درود پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے جو میرے قبر کے پاس پڑھتا ہے میں اپنے دونوں کانوں سے سنتا ہوں سَمِعْتُهُ مِنْ اُزْنَایَا کا لفظ فرمایا اس لیے حضراتِ انبیاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ برزخی سب سے کامل اور مکمل ہے اور آگے شہدہ کے بعد کا جو درجہ ہے صالحین کا ہے اور صالحین کے درجے میں ہر ایک کو داخلہ لینا فرض ہے ہر مسلمان کو داخلہ لینا فرض ہے جب تک صالحین میں داخلہ نہیں لیں گے جنت کا داخلہ بھی نہیں ملے گا جنت کے داخلے کے لیے ضروری ہے کہ صالحین میں داخل خرال مجید میں جگہ جگہ فرمائے اور آدمی صالحین کے زمرے میں کب داخل ہوتا ہے عملِ صالح کے ذریعے نیک کام کرتے رو گناہ سے بچتے رو جتنے نیک کام بتائے گئے ہیں اس کے کرنے میں کوتا ہی بالکل نہیں کرنا چاہے اور ان نیکیوں کو کھا جانے والے جو گناہ ہیں ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے اس لئے آیتِ کریمہ باروار ہم پڑھتے اور سنتے ہیں جو لوگ ایمان لے آئے اور عملِ صالح کرتے رہے وہ جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ داخل ہوں گے معلوم یہ ہوا یہ منعم علیہین کے چار طبقے ہیں پہلا طبقے میں داخلہ ممنوع ہے چوتھے طبقے میں داخلہ فرض ہے تو بھی رہا اسی صورت میں ان طبقات کے ساتھ بہترین دوستی خائم ہوگی یہ بھی اللہ کا فضل ہے اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں تو برحال یہ انعامی جو جلسہ ہے یہ دراصل آخرت کی انعامی جلسے کی اکاسی کرتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں دین سیکھنا ہو اور دین کے مسائل کا سیکھنا ہو اس کی غرص بس یہی ہے اللہ کا حکم زندہ ہو نبی کے طریقے پر اس کو انجام دینا ہو اسی کو قرآن نے کہا وہ میں یتعی اللہ والرسول جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے یہ ضروری ہے اللہ کا حکم ماننا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائیوئے طریقے پر چلنا ہے میرے شیخ حضرت شاہ جمال الرحمان صاحب دامت برکاتوں العلیہ اس کو مثال سے حضرت سمجھاتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ کوئی بھی مشنری خریدو آپ خیمتی سے خیمتی اس کے ساتھ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اس کے ساتھ بک لیٹ ہوتی ہے اور اس مشین کو چلانے کے لیے میکانک آ کر بازابتہ بتاتا ہے گھر میں بھی آپ جو ہے یہیسی خریدتے ہیں یہیسی کتنا خیمتی ہے کیا اس میں مٹیریل ہے اور مٹیریل کتنی مقدار میں ڈالا گیا ہے اور اس کے جو ہے چلانے کا طریقہ کیسے ہے کیسے چلانا چاہیے ریپیرنگ کب کب کروانا چاہیے اس ایسی کے لیے کیا چیزیں مفید ہیں اور اس ایسی کے لیے کیا چیزیں موزیر ہیں پوری بک لیٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن بعض لوگ پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو میکانی گھر پر آتا ہے یہیسی لگانے کے بعد وہ ریمونٹ کٹرول کیسے چلانا ہے وہ سب عملی طریقے پر بتاتا ہے تو فرمایا دنیا کی مشنریوں میں سب سے قیمتی جو مشنری ہے وہ حضرت انسان ہے اس لیے اس کو شریف المخلوقات نہیں اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے اشرف المخلوقات کا مطلب تمام مشنریوں میں سب سے زیادہ اشرف مشنری ہے انسان کی خود اللہ نے بتا دیا وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ ہم نے آدم کے سارے بیٹوں کی مشنریوں سب سے معزز بنائی ہیں سب سے بڑی خیمدی بنائی ہیں اس کو جو مخام حاصل ہے دنیاوی مشنریوں میں کسی اور کو یہ مخام حاصل لیں تو ظاہر بات ہے اس مشنری کو کیسے رکھنا ہے کیسے نہیں رکھنا ہے کیا چیز اس کے لیے مفید ہے کیا چیز اس کے لیے مذیر ہے اللہ پاک نے ایک بکلیٹ کو بھی اور اس کے چلانے کے لیے ایک ترجمان کو بھیجا بکلیٹ کیا ہے وہ خران مجید ہے اور اس کے رہبر اور رہنما کوئی ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے اس مشنری کو ان کے بتاہوے طریقے پر چلائیں گے تو مفید رہے گی ورنہ مصر رہے گی تو یہ اس کا احتمام بہت ضروری ہے طلبہ کرام رمضان کے آمد آمد ہے اس مشنری کو زیادہ سے زیادہ آمال میں لگا کر خیمتی بنانے کی فکر کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے طلبہ پڑھنے کے زمانے میں تعلیم میں مشغول ہوتے ہیں میرے استاذ محترم حضرت مہونہ نیر ربانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طلبہ کے پڑھنے کیا جو زمانہ ہوتا ہے یہ ان کے بننے کا زمانہ ہے طلبہ کے پڑھنے کا زمانہ ان کے بننے کا زمانہ ہے جتنا اچھا یہاں بنو گے مارکٹ میں اتنی اس کی بیالو رہے گی کار کمپنی میں بنتی ہے باہر روڈ میں نظر آتی اگر کار بننے کے زمانے میں صحیح بن نہیں پائی ہے تو بھی مارکٹ میں اس کی بیالو نہیں رہتی ایسے ہی طلبہ پڑھنے میں آپ لکھنے میں اپنے آپ کو خابل بنانے میں کوتا ہی مت کرو کوشش اس بات کی کرو محنت اور کوشش ہماری ایسی ہو کہ مدرسے میں سب سے عالی امتیازی کوئی طالب علم ہو تو وہ میں بنو ہر ایک کوئی اس کی فکر ہونا چاہئے اخلاق کی بھی اعتبار سے کسی طالب علم کی بارے میں انگلی اٹھا کر استاد بتائے تو اچھے اخلاق والا میں بنو یہ اگر بچوں میں جذبہ ہو اس جذبے کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک اچھے طالب علم بن کر نکلیں گے تو یہ پڑھنے کے زمانے میں اپنے کو بنانا ہے آمال پر جمانا ہے ایسا نہیں کہ پڑھنے کا زمانہ لا تھوری کا ہو پھر دیکھیں گے بعد میں عمل کرنے کے لئے اسی لئے باس طلبہ نے یہ جملہ بھی گھڑ لیا یا جوزو لطلہ بھی مالا یا جوزو لغیری طالب علم کے لئے وہ سب جائز ہیں جو دوسروں کے لئے جائز نہیں ایسا نہیں ہے علم کا حاصل کرنا تخوے کے ساتھ یہ علم ہمارے لئے نافع بنے گا اسی لئے شاعر کہتا ہے فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ عِلَاهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْتَلِ عَاسِي علم اللہ کا ایک نور ہے یہ نور اسی کو ملتا ہے جو گناہ اور معصیت کے اندھیرے سے بچا ہوا ہے جس کے یہاں گناہ کا اندھیرہ ہوتا ہے نافرمانی کا اندھیرہ ہوتا ہے وہاں علم کی روشنی نہیں آسکتی علم اللہ کی بہت بڑی صفت ہے یہ اسی کو ملتی ہے جس کے اندر سچی طلب اور سچی تڑپ موجود ہے اس لئے طلبہِ عزیز سے گزاری شئے خواہ ہم ناظرہ پڑھنے والے ہوں خواہ وہ حفظ کرنے والے ہوں خواہ وہ دور کرنے والے ہوں کوشی اس بات کی ہو کہ میرا یہ علم حاصل کرنا تخوے کے ساتھ کیونکہ خوران جو خطاب کر کے ہر بالغ سے یہ کہتا ہے یا ایوہ اللہ ایوہ ایوہ اے ایمان والو تم ڈرو اللہ سے اے ایمان والے میں ہر بالغ شامل ہے تخوہ بہت ضروری ہے تخوہ کس کو کہتے ہیں کچھ کام ایسے ہیں جس کے کرنے کا حکم ہے کچھ کام ایسے ہیں جس کے چھوڑنے کا حکم ہے بعضے لوگوں کے لئے کام کرنا آسان ہے لیکن چھوڑنا مشکل ہے کسی کو گناہوں کی عادت ہوتی پر چھوڑتے نہیں جھوڑ بولنے کی عادت ہو گئی غیبت کرنے کی عادت ہو گئی چغلی کرنے کی عادت ہو گئی جی مختلف گندے ویبت سیڈ دیکھنے کی عادت ہو گئی نہیں سب چھوڑ رہا چھوڑوں گا چھوڑوں اللہ کہتے ہیں نہیں چھوڑنا بہت آؤں میں یہ یہ ایسا ہی ہے جب کوئی آدمی بیمار ہے یہ شوگر پیشنٹ ہے ڈیابیٹیس اس کی بڑھ رہی ہے ڈاکٹر سے رجوع ہو تو ڈاکٹر دوا دے گا کچھ چیزوں کا پریز بتائے گا کہے گا یہ فلان فلان وقت میں یہ گولی کھاؤ یہ کرنے کا کام ہے اس کے ساتھ اور ایک بھی حکم دیتا ہے کچھ چیزیں چھوڑنا ہے کیسا اب اس کو چھوڑنا ہے اس سے پریز کرنا ہے پھر یہ بھی کہتا ہے دوا کھانا اصل نہیں ہے پریز کرنا اصل ہے جیسا ڈاکٹر کے یہاں دوا کھانے کے مقابل میں پریز کرنا اصل ہے ایسے ہی ایمان کے شعبے میں عمل کرنے سے بڑھ کر گناہوں کا چھوڑنا اصل ہے کسی لئے قرآن نے جگہ جگہ کہا یا ایوہ الَّذین آمَنُ اتَّقُوا اللَّهُ وَالْتَنزُر نَفْسُم مَا قَدْتَمَتْ لِغَتْ ایک جگہ تو کہا کہ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِ سکتے تو اتنا تو کرلو فَاتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَتَاتُ جتنے تمہارے اندرون میں بڑھرنے کی استطاعت ہے گناہوں سے بچنے کی استطاعت ہے اس سے تو بچو آہستہ آہستہ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِ ہی کے درجے پر آو گی لیکن گناہوں سے بچنے کا احتمام ہی نہیں ہے تو اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِ ہی پر عمل کب ہوگا تو اس لئے ضروری ہے کہ ہم طلبہ اکرام یہاں جو پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ طلبہ یہاں مدلسے میں پڑھتے ہیں تو نمازوں کی بھی پابندی ہے معمولات کی بھی پابندی ہے جیسے ہی چھٹی مل جاتی ہے وہاں طالب علم نماز کا پابند ہو یہ زیادہ اہم ہے معحول میں تو ہر کسی کا نینیک بننا آسان ہے لیکن معحول سے ہڑ جانے کے بعد نیکی پر جمع رہنا یہ سب سے بڑی دولت ہے بعض طلبہ جاتے ہیں چھٹیوں میں تو نمازوں کو بول کر دیتے ہیں میرے استاد محترم مفتی صحیح صاحب پالن پوری رحمت اللہ فرماتے ہیں لندن کی سرزمین پر حضرت کا جانا ہوا دسبری میں ایک مدرسہ ہے جو حافظ پٹیل صاحب اس کو چلا تھے تو حافظ پٹیل صاحب نے مدرسے میں داخلے کی یہ کڑی شرط رکھی ہے کہ جو شرط بچے کو لا کر یہاں مدرسے میں شریک جس باپ کے یہاں اللہ کے راستے میں نکلنے کا وقت نہیں ہے وہ مدرسے کو بچے لا کر ہرگز شریک نہ کرے یہ خانون تھا حضرت کا لوگوں نے کہا حضرت اتنی سختی ہے ان کے یہاں دراب جا کر سمجھاؤ تو حضرت فرمانے لگی یہ شرط تو بہت کڑی شرط ہے بعض لوگ نیک بھی ہوتے ہیں ان کا جماعت میں جانا کیا ضروری ہے تو یہ شرط انہوں نے لگا رکھی تھی تو پہنچے حضرت پہنچے باتوں میں بات یہ ذکر کی کہ آپ نے داخلے میں یہ کڑی شرط کیوں رکھی ہے تو انہوں نے جواب میں یہ بات کہ کہ حضرت یہاں بچوں کو مار نہیں سکتے بچوں پر لکڑی اٹھا نہیں سکتے بچے جب تک یہاں رہیں گے ٹھیک رہیں گے لیکن اس گھر کے اندر اس کا باپ اگر نمازی نہیں ہے ماں اس کی نمازی نہیں ہے اس کو حافظ قرآن ہم بنا رہے گھر جائے گا نمازوں کا کبارہ کرے گا تو جس کے اندر ان میں فرض کی اہمیت ہی نہیں ہے وہ اللہ کے کلام کی خدر کو کیا پیش ہم نے یہ شرط لگائی تو حضرت مفتی صاحب نے کہا جب یہ بات انہوں نے کہی تو میں نے کہا کہ اس شرط کو باخی رکھو اسی کے ساتھ چلاؤ مدرسہ چاہے تھوڑے ہی نکلیں لیکن اچھے نکلیں جب آپ یہ بات ہے تو آپ یہ سوچنے کی بات ہے کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں نمازوں کا کبڑا ہوتا ہے لیکن طلبہ کا یہ کام ہے گھر میں اپنے معمول کو ایسے درست کرو کہ تمہارے طریقے رویہ کو دیکھ کر اپنے ماں باپ اپنا رویہ درست کر لے یہ بہت ضروری ہے ورنہ کیا فائدہ ہے فرائض ہم جان پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری ماں نماز نہیں پڑھتی ہمارے باپ نماز نہیں پڑھتے ان کے لئے فکر کرنا اللہ سے ہوں ان کے جتنے بھی آوان اور انسار ہیں بہت اچھی محلت یہاں چل رہی ہے طبیعت بہت خوش ہوئی اور ما شاء اللہ کا یہ ایک طلبہ یہاں سے حفظ قرآن کی دولت سے مال مال ہو کر یہ ہم علت اسلامی کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالی مزید اس مدرس کو خوب ترقیات سے مال عمال فرمائے عوام اس نعمت کی خدردانی کو پہچانے ہمارا کام ہے یہ جو مدارس ہیں دراصل نبی صلی اللہ کے صفحہ اصحاب کا نمونہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو سب سے پہلے داگ بیل ڈالی ہے دار ارقم کی اس کا یہ نمونہ ہے اس کی کے لئے ہو مدرس کے تخاذوں کے لئے ہو اس کے لئے کمر بستہ ہو کر ہم جتنی بھی مدد کریں یہ ہماری سعادت کی بات ہے یہ ہماری آخرت کی بھلائی کی بات ہے یاد رکھنا مدرسوں میں پڑھنے والے جو بچے ہیں وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ سلم کی مہمان اللہ کے کرنے والا کل نبی کے ساتھ اٹھایا جائے جن سے محبت کریں گے ان کے ساتھ اٹھایا جائے تو بھائیوں میرے استاذ محترم مہرن عبدال خالق صاحب مدرسی دامت پر کاتوم کی بات یاد آتی ہے دارنوم نے دیوبند کے زمانے میں ایک وقت شروع شروع ایسا بھی گزرا کہ راشن کا غلہ ختم ہونے کے لئے آیا تو نازم مطبخ نے حضرت خاری صاحب کو کہا کہ حضرت لگتا ہے کہ اب راشن یہ آخری دن ہے کل صبح بچوں کو کھلانے کے لئے سارا گودام خالی ہو چکا ہے سارا گودام خالی ہو چکا حضرت خاری طیب صاحب رحمت اللہ بڑے متوکل علی اللہ تھے فرمانے لگے پروردگار عالم ہی ہیں جو چلا رہے ہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے اللہ اپنے کرم سے وہ انتظام کرے گا بریال حضرت دعاوں میں ہے صبح فجر کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک نواب صاحب اپنے ہاتھوں میں پیسوں کی تھیلی لے کر دارلوم مدرسے میں پڑھنے والے طلبات دراصل سرکار کی مہمان ہیں اللہ کے رسول کی نظریں پیغمبر کی انائتیں ہیں اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مدرسے کے دام درام سخن ہر اعتبار سے تعاون کرتے ہیں تعاون آپ کر رہے ہیں دراصل حضور کے مہمان کی زیافت کر رہے ہیں جو نبی کے مہمان کی زیافت کرے گا وہ نبی کی دعاوں میں رہے اللہ تعالی ہم سب کو مدرسوں کی خدردانی کی توفیق عطا فرمائے وما لینا اللہ البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالم